اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم نے نمبر چار زکاة کی پڑھائی کی تھی اس کے ساتھ صفحہ نمبر پندرہ سے آگے ہم چلیں گے صفحہ نمبر سولہ پر اس میں بسم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر سال اپنی جمع شدہ حلال کمائی میں سے ایک خاص حصہ غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کو دیں تاکہ غریب لوگوں کی پریشانیاں کم ہو سکیں جس مال کی زکاة نکالی جاتی ہے تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے نمبر پانچ میں خج خج اسلام کا پانچوہ رکن ہے خج ادا کرنا ان مسلمانوں پر فرض ہے جو خج کے اخراجات برداشت کر سکیں یعنی کہ جن کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ خج پر جانے کے لیے اس کی طاقت رکھیں اور وہ اپنا مال حج کر کے خج کا سفر کر سکیں زندگی میں ایک بار صاحبِ استطاعت جو لوگ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں یعنی کہ طاقت رکھتے ہیں جن کے پاس مال اسباب ہو ایک بار صاحبِ استطاعت پر حج ادا کرنا فرض ہے ہر سال دنیا کے مختلف مالک سے لاکھوں مسلمان حج ادا کرنے مکہ موزمہ جاتے ہیں حج ذل حجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے حج سے مسلمانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے عزیز بچوں اسلام کے یہ پانچوں ارکان نہائیت اہم ہیں یہی پانچ ارکان دین اسلام کی بنیاد ہیں ان ارکان پر عمل کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان ہونے کی حصیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ارکان اسلام کی پوری پوری پابندی کریں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کسرت سے ذکر کرتے رہیں پانچ وقت کی نماز با جماعت پابندی سے ادا کریں ماہ رمضان المبارک میں پابندی سے روزے رکھیں